غیر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاصم محمد سا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری رحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام الیمان اربعہ ارکان التوکل علی اللہ والرزا بقضاء اللہ والتسلیم لعمر اللہ والتفویز الاللہ صلوات حجز محمد و آل محمد محسوم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان کے چار ارکان ہیں ارکان یعنی رکن یعنی پائے بنیاد انہی کے اوپر ایمان رکا ہوا ہے عام طور سے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ کہتا ہے تو اسے مومن کہا جاتا ہے لیکن اس ایمان کے ارکان کیا ہیں یہ جو اس نے اقرار کیا اللہ کی وحدانیت کا رسول اللہ کی رسالت کا اور امیر المومنین اور امیتھار کی ولایت و امامت کا تو یہ کس بنیاد پر ہے اس کا پایا کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اور ایمان بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اللہ پر ایمان اگر ہے تو رسول اللہ پر ایمان ہوگا اور اگر رسول اللہ پر ایمان ہے تو امیر المومنین اور امیتھار کی ولایت و امامت پر ایمان ہوگا اب اگر رسول اللہ ہی پر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی پر ایمان نہیں ہے اگر اللہ پر ایمان لایا ہوتا تو اللہ ہی نے تو رسول اللہ کو بھیجا ہے تو رسول اللہ پر بھی ایمان لایتا لاتا گیا اگر اللہ پر ایمان ہے تو رسول اللہ پر ایمان ہوگا رسول اللہ پر ایمان ہے تو امیر المومنین اور عمی اتھار پر ایمان ہوگا آپ اس کو برقص بھی کر سکتے ہیں کہ اگر امیر المومنین اور عمی اتھار پر ایمان ہے تو رسول اللہ پر ایمان ہوگا اور اگر رسول اللہ پر ایمان ہے تو اللہ پر ایمان ہوگا یہ بھی درجے ہیں اللہ پر ایمان یہ بنیاد ہے خود امیر المومنین نحض الولاغہ میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ دین کی اساس جو ہے دین کی بنیاد وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے تو اس ایمان کے جو ارکان ہے وہ کیا ہیں الیمانو اربعاتو ارکانین یہ جو ایمان ہے اللہ کو ماننا یا رسول اللہ کو ماننا یا امیر الممنین کی ولایت اور محمد پہ قرار کرنا تو اس ایمان کے چار ارکان ہیں اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ چار چیزیں اگر ہیں تو ہی ایمان کامل ہوگا اور اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ابھی ایمان کی منزل میں پورے طریقے سے ثابت نہیں ہوا ہے تو ایمان کے چار ارکان ہیں پہلا رکن کیا ہے اتوکلو علاللہ ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے تو بھروسہ ہوگا تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے تو کیا مطلب یعنی ہم نے زبان سے اقرار تو کیا ہے کہ اللہ ہے اللہ بزرگ ہے اللہ برطر ہے اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ قادر ہے لیکن ہم نے حقیقت میں مانا نہیں ہے اگر ہم اللہ کو قادر مانتے اگر اللہ کو رازق مانتے اگر اللہ کو بزرگ مانتے اگر اللہ کو اکبر تسلیم کرتے تو اللہ کو بھروسہ کرتے تو اگر اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے ایمان میں کمی ہے اور جس ایمان کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے ہم اس ایمان کی منزل تک ابھی پہنچ نہیں سکے ہیں ایمان خالص زبان سے قرار کا نام نہیں ہے ایمان دل کی گہرائیوں میں اتارنے کا نام ہے اور جب انسان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے یہ تو پھر ظاہر سے بعد ہے اس کے اثرات جو ہوتے ہیں انسان کے آزا اور جوارے اس کے ہاتھ پیر باقی دوسرے حصوں سے ظاہر ہوتے ہیں یہ نماز جو پڑھتے ہیں یہ ایمان نہیں ہے یہ جو روزہ رکھتے ہیں یہ ایمان نہیں ہے یہ باقی جو احکام اسلامی اور احکام قرآنی کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ ایمان نہیں یہ عمل ہے لیکن یہ ایمان کیوں ہو رہا ہے یہ عمل کیوں ہو رہا ہے ایمان کی بنیاد پر کہ اللہ پر ایمان ہے تو نماز پر ہو رہے ہیں اللہ پر ایمان ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں اللہ پر ایمان ہے تو خیر و خیرات کر رہے ہیں اللہ پر ایمان ہے تو اپنے کو چوری سے بچا رہے ہیں اللہ پر ایمان ہے تو اپنے کو خیانت سے اور بددیانتی سے بچا رہے ہیں اللہ پر ایمان ہے تو اپنے کو حرام سے بچا رہے ہیں کیونکہ آزا اور جوارے سے ظاہر ہوتے ہیں یہ چیزیں ورنہ ایمان تو ایک قیفیت کا نام ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے انسان کے روح میں پیدا ہوتی ہے انسان کے نفس کے اندر وہ قیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے جو اظہار ہوتا ہے اس ایمان کا آنکھوں سے ہوتا ہے کانوں سے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے ہاتھ و پیروں سے ہوتا ہے انسان کے آزار جوارے سے ہوتا ہے ایک صلاوات بھیجے محمد و علی محمد تو ظاہر کے بعد ہے کہ جب نفس اس منزل کے اوپر ہو کہ جہاں ایمان اس منزل کے اوپر ہو کہ جہاں جو بھی آمال انجام دیے جائیں تو وہ اس کی اقاثی کریں تو یہ پہلا رکن ہے ایمان کا اتوکلو علی اللہ اللہ تعالی کی ذات کے اوپر تبکل اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ یہ تبکل کیا ہے خود بھروسہ کہتے ہیں تو بہت سے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ ہے لیکن واقعی کیا بھروسہ ہوتا ہے اور کتنا بھروسہ ہوتا ہے ہم کو اللہ تعالی کی ذات کے اوپر اچھا بھروسہ ہے کیا چیز ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر بھروسہ چاہے میں کہا ہم نے اللہ تعالی کی ذات پر چھوڑ دیا چھوڑ دیا چاہ مطلب ایک مریض ہے ہم نے کہا بھائی خیریت ہے ابھی مریض کیسا ہے کہا نہیں ہم نے تو اللہ تعالی کی ذات پر چھوڑ دیا کیا مطلب کام نہیں نہیں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کرو لہذا ہم نہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور نہ کسی حکیم کے پاس نہ کوئی علاج نہ موالجہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا یہ توکل نہیں ہے یہ اللہ کی ذات پر چھوڑنا نہیں ہے یہ ظلم ہے اس کے اوپر اس مریض کے اوپر ظلم ہے یہ چھوڑنا نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ معلومہ کے ایک فیکٹری ہے بڑا سو گودام ہے اور صافرات کو سب کچھ کھلا چھوڑ کے چلے آئے اپنے کہ خیریت تو ہے کہاں اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ ہے سب محفوظ ہے ہم سب چھوڑ کے چلے آئے ہیں یہ تبکل نہیں ہے پھر تبکل کیا ہے آپ ایک مثال سے اس کو سمجھا دوں پہ اغمبر خطی مرتبت تشریف فرما پیغمبر خطی مرتبت تشریف فرما کہاں مسجد میں ایک شخص پیغمبر سے ملاقات کے لئے آیا اب جو پیغمبر سے ملاقات کے لئے آیا تو پیغمبر نے سوال کیا کہ تم نے اپنی سواری کا کیا تم نے اپنی سواری کا کیا تو اس نے کہا کہ ہم نے اللہ بھروسے باہر چھوڑ دیا گھوڑے سے آیا تھا وہ گھوڑے سے آیا تھا اس نے کہا کہ اپنی سواری کو ہم نے اللہ بھروسہ کر کے باہر چھوڑ دیا ہے پیغمبر نے فرمایا یہ اللہ بھروسہ نہیں ہے پہلے جا کے اس کو باندھو پھر اللہ بھروسہ کرو ایک سلاوات بھیج دے محمد والے محمد تو پہلے اس کو باندھو پھر بھروسہ کرو مکام سے جارو پہلے تعلیٰ لگاؤ پھر بھروسہ کرو مریض کا علاج کرو پھر بھروسہ کرو تم اپنے کسی بھی کام کے لیے اس کی بہتری تدبیر کرو پھر بھروسہ کرو اب ریزل اللہ دے گا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں جو نتیجہ آئے اس کے پر راضی رو تو توکل یہ رکن ہے ایمان کا توکل توکلو علی اللہ دوسرا جو رکن بیان ہوا ایمان کا وَالْرِزَا بِقَضَائِ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا جو بھی اللہ فیصلہ کر دے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کوشش ہم نے کی تطبیر ہم نے کی علاج ہم نے کیا اپنے طور پر جو ممکن ہو سکتا تو کوشش ہم نے کی اب اس کے بعد جو بھی اللہ فیصلہ کرے اس پر راضی ہو جاؤ اور زبان کے پر شکرِ خدا ہو آپ انبیاء علیہ السلام کے زندگیوں کو اپر نظر کیجئے اولیاء الہی کی زندگیوں کو اپر نظر کیجئے تو آپ کو یہی ملے گا کہ جہاں کے بعد ایک طرف ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل تھا بھروسہ تھا وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل و بھروسہ کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلے کے اوپر راضی جو فیصلہ کرے اس کے اوپر راضی پھر شکوا نہیں ہے جبان کے اوپر شکایت نہیں ہے ہمارے ہاتھ اگر انیس بھی ذرا بھی ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں اللہ سے نہیں اللہ کی شکایت ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ سے شکایت کریں کہ مابود تجھ سے شکایت نہ کرے تو کس سے شکایت کریں اللہ سے جگہ نہیں اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں اللہ نے ہمارے ارے ہم نے یہ سب کیا لیکن پھر بھی حرصہ ہو گیا ہم نے یہ کیا پھر بھی حصہ ہو گیا یہ اللہ کی شکایت ہے تو اللہ کی شکایت نہ کرو اپنی شکایت اللہ سے کرو تو وَالْرِزَا بِقَضَاءِ اللَّهِ یہ دوسرا رکن ہے کہ جو عیبان کے چار رکن بیان کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا رکن توقل دوسرا رکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا وَالْتَسْلِيمُ عَلَى عَمْرِ اللَّهِ یہ تیسرا رکن ہے اس کا جو حکم ہے اس کے آگے تسلیم ہو جانا پھر آپ اپنا نفس اس میں شامل نہ کرو مغرب کی تین رکت ہے تو تین ہی رکت ہوگی یہ چار نہیں ہو سکتی ہے صبح کی دو رکت ہے آپ کو لاکھ اچھا لگتا ہوگی نہیں اس وقت دس رکت پڑھ لیں بڑا اچھا موسم ہے آپ دس نہیں پڑھ سکتے ہو دو ہی پڑھ ہوگے جو واجب کر دیا وہ واجب جو حرام کر دیا حرام اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم مابوت اگر تُو نے یہ حرام کیا ہے تو قطعا ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے اگر تُو نے اسے واجب کیا اسے ترک نہیں کریں گے ہم اپنا نفس ہماری چاہت ہماری خواہش کچھ نہیں جو تیرا حکم ہے بوسی کی مطابق عمل ہوگا اس کو کہتے تسلیم ہونا اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا اور یہ تیسرا رکم ہے اگر ایمان ہے تو یہ چیز ہوگی اور اگر ایمان نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ہوگی اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا اور شوطی اور آخری جو خصوصیت بیان ہوئی وَالتَّفْوِيزُ عِلَى اللَّهِ اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دینا اپنے امور کو اللہ کے حوالے وَفَوْوَتْ رَعْمِ الْلَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعَبَاد اسی طریقے تفویز اپنے کو اللہ کے سپر لے کر دینا اللہ کے حوالے کر دینا باقی ہم نے اپنے طور پر جو کوشش کی جو محنت کی جو تدبیر کی باقی اپنا ساری چیزیں انجام دی اب ہم نے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا اب جو بھی اس کا فیصلہ ہے ہم راضی ہیں اس کے اوپر اللہ کے حوالے کرنے کے بعد اب ظاہر کے بات ہے کہ خود روایتوں میں ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے کو اللہ کے سبرد کرتا ہے اللہ سے حوالے کرتا ہے اللہ کی امان میں دیتا ہے تو اللہ اسے غیر کے حوالے نہیں کرتا ظاہر کی بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ اگر آپ کو کوئی ایک بزرگ سمجھ کے بڑا سمجھ کے ذرا سا یہ سمجھ کی کہ ہاں یہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں آتا ہے اور پناہ طلب کرتا ہے چاہتہ تمہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے جہاں تک ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم اپنے دور دو پر تم کو پناہ دیں گے لیکن انسان تو انسان ہی ہے پرور بگار عالم انسان کو تو پھر بھی اس طرح طرح کے ڈر رہتے ہیں کہ کہیں اس انسان کو پناہ دینے کی وجہ سے کہیں وہ ہمارا عزیز وہ ہم سے بچھڑ نہ جائے کہیں اگر اس کو ہم نے سہارا دیا تو کہیں وہ دوست نہ بچھڑ جائے وہ ناراض نہ ہو جائے کہیں یہ ہمارا گراہت نہ ٹوٹ جائے کہیں وہ ہماری پارٹی نہ الگ ہو جائے یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں اور انسان پناہ دینا بھی شاید ہے تو نہیں دے پاتا ہے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی شاید ہے تو نہیں رکھ پاتا ہے ہاتھ پکڑنا بھی شاید ہے تو نہیں پکڑ پاتا ہے لیکن پرور بگار عالم جو غنی یا مطلق ہے جو بے نیاز ہے ہر شہ سے اگر پوری دنیا اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی قبریائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے اور اگر پوری دنیا اس کا انکار کر دے تو اس کی قبریائی میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے وہ اتبر ہے تو ہے لہذا روایتوں میں کہ جب بھی کوئی اپنے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس کو غیر کے حوالے نہیں کرتا ہے اور اس حدیث میں یہ جو چار مفہوم اور چار مطلب بیان ہوئے ہیں اگر واقعاً آپ کو اس کی تفسیر دیکھنا ہے تو عیمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں آپ ملحظہ فرمائیے عیمہ علیہ السلام کی زندگیاں آپ کو بتائیں گے کہ توقل کسے کہتے ہیں تسلیم کیا ہوتا ہے اپنے کو اللہ کے حوالے اور سپرد کرنا کسے کہتے ہیں آئیمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں تو ہی آپ کربلا میں تو امام کے اصحاب ہیں ان کے یہاں بھی آپ کوئی چیزیں نظر آ جائیں گے اور اگر واقعاً اللہ تعالیٰ کے ذات پر توقل نہیں تھا اس کے سامنے تسلیم نہیں تھے اس کے سپرد اپنے کو نہیں کیا تھا تو پھر یہ شبِ آشور یہ جو انداز اصحابِ امام حسین کا یہ بتا رہا ہے کہ امام کی کس منزل کے اوپر ہے یہ تسلیم کی کس منزل میں ہیں یہ توقل کے کس درجے کے اوپر ہیں اور حقیقت میں جو کچھ ان اصحابِ امام نے شبِ آشور کہا تھا امام کی خدمت میں یہی تو کہا تھا کہ آقا صبح ہونے دیجئے اجازت ملنے دیجئے اور پھر دیکھئے گا میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں اگر ہماری لاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کو جلا دیا جائے راک کو بکھیر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر بھی ہم آپ کی محبت سے باز آنے والے نہیں ہیں اور آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ جو کچھ کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا ہے صبح عاشور جس وقت نمو دار بھی اور امام کے ایک ایک صحابی میدان میں جا رہا ہے اجابہ شادت نوش کر رہا ہے میدان میں جا رہا ہے اجابہ شادت نوش کر رہا ہے اور امام ایک ایک کے جنازشنے کو اٹھا رہے ہیں حالت کیا ہے عالم کیا ہے عالم یہ ہے کہ ایک ناصر دوسرے ناصر کے اوپر سبق پلے جانا چاہ رہا ہے آگے بر جانا چاہ رہا ہے کہ آقا پہلے ان کو نہیں پہلے ہمیں اجازت دے پہلے انہیں نہیں پہلے ہمیں میدان میں جانے دیں اور ایک ایک صحابی اور ایک ایک ناصر جا رہا ہے ازادار و کربلا کے میدان میں جہاں بچے امام پر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں جہاں نوجوان جہاں جوان وہیں بورہوں کی حالت بورہوں کا عالم کیا تھا جناب مسلم ابن عوثجہ کے عمر کیا تھی جناب عبدالی ابن مظاہر پچاسی نبے سال کا بورہ لیکن کیا ہمت ہے کیا حوصلہ ہے جناب مسلم ابن عوثجہ کے لئے ملتا ہے کہ جس وقت اجازت ملی ہے اور میدان میں آئے ہیں اور جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گرے آوازی آقا ہم نے اپنے کو قربان کر دیا اور امام حبیب کو لیے ہوئے مسلم کے سرانے پہنچے حبیب جھکے دیکھا کہ تجان باقی ہے میں سے ایک مرتبہ کان کے قریب آئے مسلم کے کان کے قریب کر کے کہتے ہیں کہ مسلم کوئی وسیعت ہو تو کہو ازادارو ایسے موقع پر انسان کیا وسیعت کرے گا اپنے گھر والوں اور بچوں ہی کے لئے تو کرے گا لیکن یہ کربلا کے امام کے ناصر ہیں ایک مرتبہ انہوں نے آہستہ سے اشارہ کیا امام کی طرف اور امام کی طرف اشارہ کر کے آواز دی حبیب دیکھو فرزند زہرہ کی مدد سے پیچھے مت ہٹنا اور یہ کہے کہ ایک مرتبہ مسلم نے آنکھوں کو بل کر لیا امام نے مسلم کے جنازے کو اٹھایا لاغر گنج شہیدہ میں رکھا ازادارو ابھی جنازہ رکھا ہی تھا کربلا میں کیا شان ہے واقعا جہاں ان بوہوں کے اندر یہ جذبہ وہی بچوں کے اندر کیا جذبہ ہے کہتے ہیں ابھی امام بیٹھے ہی تھے کہ ایک بچہ خیمے سے برامد ہوا امام نے آواز دی بھائی آپ باہر زرہ روکو چلتے اسے لے کے تو آپ کس کا بچہ ہے اب جو بچہ قریب آیا امام نے سوال کیا بیٹا کس کے بیٹے ہو کس کے لال ہو کہ ہم مسلم کا بیٹا ہوں مسلم کا نام سنا امام نے فرمایا اے بیٹا تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے تم جاؤ خیمے میں بیٹھو بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ یہ بچہ کہتا آقا یہ امامہ میری ماں ہی نے دوباندھا ہے یہ کمر میں پٹکا میری ماں ہی نے دوباندھا ہے یہ تلوار میری ماں ہی نے دوباندھا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ آقا کہ خدمت میں ارز کروں کہ آقا آپ نے مسلم کے بیٹے کو میدان میں جانے سے روک لیا لیکن ابھی کچھ دیر نہ گزرے گی کہ اپنے چھے مہینے کے بچے کو خود لے کے میدان میں آ جائیں گے آواز ہے کہ ملونوں اگر تمہارے دوم ناکے سے میری کوئی خطہ ہے تو اس کی کیا خطہ ہے اسے انہیں تھوڑا سا پانی دے دو ظالموں کو رحم نہ آئے گا خرمولا کا تیر چلے گا بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو جائے گا امام کبھی آگے برہیں گے کبھی پیچھے آئیں گے زبان پر کلمات ہوں گے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعوں علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سی آلم الَّذِينَ ظَلَمُهُ اَيَّا مُنْ قَلِبِيًّا قَلِبُونَ بِحَقْتِ الزَّهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَعَالِهَا وَبَنِيْهَا بارِ الٰہ شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں مابود ہم سب کو معاف فرما ہماری خطا اور غلطیوں سے درگزر فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما دشمنان اسلام اور دشمنان تشیق و ظلیل خار اور نیس و نابود فرما خاص کر کے امریکہ و ازرائیل اور ان کے تمام ہم نوہ جنہوں نے آج ان مسلمانوں کے اوپر فلسطین کے عوام کے اوپر ظلم کو روا رکھا ہوا ہے مابود ان سب کو ظلیل و خار فرما ان کو نیس تو نابود فرما ان فلسطین اور دنیا کے مظلوم عوام کی نصرت مدد اور حفاظت فرما ان سپاہیان اسلام رزمندگان اسلام جو ان ظالموں سے نبرد آزما ہیں ان کو قوت اور طاقت اور غلوہ اتا فرما بار الہ جو ممرین مریض ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما جو دنیا سے رختت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی خاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ موسیقا موسیقا